آج میرے لیے نہایت فخر اور خوشی کی بات ہے کہ مجھے ڈلی اردو ایکیڈیمی کی طرف سے ایک ایوارڈ مل رہا ہے جس کا نام ہے ہندت بریج محن دتا تریہ کیفی ایوارڈ ڈلی اردو ایکیڈیمی اپنی خدمت کی وجہ سے علوی عدبی اور ثقافتی اب کم از کم ڈلی میں اور ڈلی میں کیا پورے ہندوستان میں کسی تعریف کی مہتاج نہیں ہے میں یونیورسٹی کے کاموں سے اور دیگر جلسوں میں شرکت ہے کسی عدبی اور علمی میٹنگ میں شرکت کرنی ہے تو مجھے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جانے کا موقع ملا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اکیڈیمیز اردو اکیڈیمیز خاص طور پر ہندوستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں موجود ہیں اور وہ سب اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں ان سب کی اخبارات میں ریپورٹ چھپتی ہیں گزارشات چھپتی ہیں میں بھی پڑھتا ہوں جیسے اور حضرت پڑھتے ہیں مجھے یہ احساس ہوتا ہے اور یہ صحیح احساس ہے کہ ان تمام اردو اکیڈیمیز کے مقابلے میں دلی اردو اکیڈیمی زیادہ فعال ہے یہ فعال ہونا اس کا صرف ایک میدان میں نہیں ہے یہاں اردو اکیڈیمی علمی جلسے کرتی ہے خود جو اردو اکیڈیمی کا پریمیسس ہے مہاں تقریباً ہر مہین کوئی نے کوئی ایک علمی عدبی جلسہ ہوتا رہتا ہے خود میں نے تین چار پانچ بار گفتگو کی ہے جلسوں میں یہ تو ایک طرف ہے مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب سے اردو اکیڈیمی کا قیام عمل میں آیا ہے اردو اکیڈیمی نے زیادہ توجہ دی ہے نہایت میاری اردو کی کتابوں کی اشانت کی طرف اور یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھئے میں گفتگو کروں یہ ساری چیزیں تو بس کچھ دن کی مہمان ہوتی ہیں ہوا میں یہ دیکھئے کہ اگر آپ ایک کتاب شاپتے ہیں تو وہ اس کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے اسی لئے جسے اردو اکیم بھی نہیں ڈیلی نے کتابوں کی اشاہت پر خاص دبجوں دیئے اب مجھے ایک باپ کا ذکر اور کرتے ہیں دیکھئے گاہرہ اس کا نام ہے اردو اکیڈیمی یعنی وہ اردو میں ڈیلی میں وہ واقع ہے ڈیلی اور اردو کا تعلق میں کیا اس پر کچھ عرض کروں گاہرہ یہ تو اس کی ذاتگاہ ہے یہ تو جنم بھومی ہیں اردو تو اس لحاظ سے بہت اچھا کام اکیڈیمی نے یہ کیا کہ ڈیلی کے بارے میں اردو میں جو میعاری کتابیں پہلے چپی تھیں ان سب کو تمہارا شاہ بچائے تھے مثلاً آثار السنادید ہے واقعات دارالخلافہ یہ دہلی ہے یہ ان کو یہ اس میں ڈیلی کی سماجی عدبی علمی زندگی کی روح محفوظ ہے اور اس روح کو ڈیلی اکیڈیمی نے ان کتابوں کو شائع کرنے کے بعد ان کو مثلاً جو دلچسپی ہے جنہیں جناترات ان کی ہاتھوں میں پہنچایا ہے اور میرے لیے یہ بڑی فقر کی بات ہے کہ مجھے آج اسی اکیڈیمی کی طرف سے ایک ایوارڈ بھی لے گا موسیقی موسیقی موسیقی